آمر علیہ السلام صاحب سکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جوائن کر لی ہونا ہے جہاز کے اندر ہے رانہ صاحب فرمائیے کہ آپ کیا صورتحال ہے کیا جہاز لینڈ کر چکے ہیں میاں صاحب اتر چکے ہیں اور آپ لوگوں کی اترنے کی باری آئی ہے یا نہیں اندر کیا صورتحال ہے یہ اگر آپ چودری صاحب دیکھ رہے ہوں تو شہباز شریف صاحب چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ سیڈی کی طرف آ رہے ہیں نواز شریف کو لینے کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو کیمرہ یہ دکھا پا رہا ہے میں ونڈوز سے دکھا رہا ہوں آپ کو اور وہ ہیلیکاپٹر پیچھے تیار کھڑا ہوا ہے اور اس سے انہوں نے جانا ہے چودری صاحب کیا آپ کو یہ تھوڑی سی ویڈیو نظر آ رہی ہے ٹھیک جی بالکل اس وقت نظر آ رہی ہے یہ ایک جہاز کا جو ونگ ہے وہ نظر آ رہا ہے ونگ کے اوپر اگر میں دکھا پا ہوں آپ کو چھوٹا سا یہاں لوگ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کہ یہ شہباز شریف اور باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آئے ہوئے ہیں نواز شریف کو لے کر اور یہ دور تھوڑا ساپٹر نظر آ رہا ہو آپ کو تو وہ اس کے اندر میاں صاحب ابھی بیٹھیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پھر وہاں پہ منارے پاکستان جلسے کے لیے روانہ ہو جائیں گے جس سارے لوگ پی ایم ایل این کے یہاں پہ آئے کھڑے ہوئے ہیں اور نواز شریف ابھی یہاں سے باہر نکلیں گے اور جائیں گے وہ اس وقت سیڑھیوں کی طرف باندھوا ہے اور یہ کہ آپ کو کیا آرینجمنٹ ہے آپ کو ایمیگریشن کے بعد وہاں پہنچایا جائے گا منارے پاکستان یا پھر آپ ساتھ ہی نکل جائیں گے ہمیں یہی بتایا گیا کیونکہ میاں صاحب تو ایمیگریشن کرا چکے ہیں تو یہ تو فری ہیں اور نکل جائیں گے ہم سب ابھی یہاں سے بسوں میں بیٹھیں گے اور پھر ایمیگریشن کرائیں گے اور پھر انہوں نے کچھ بسوں کا آرینجمنٹ کیا ہوا ہے لگتا نہیں ہے جس طرح کا رش بتایا جا رہا ہے محول کہ یہ جو مسافر اس تیارے کے ہیں وہاں منارے پاکستان بروقت پہنچ سکیں گے کیونکہ لاہور سارے شہر میں رش موجود ہے لوگ کافلے دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں اور سارا جلسے کے لیے ہے بہتر بتا سکیں گے لاہور کے ریپورٹر پوزیشن کو بھی لیکن جو ہم نے چیک کیا وہ یہی ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی سیچویشن اس وقت ان کی کہ کیسے یہ کریں گے کام اس کو اور یہ میں آپ کو ادھر پیچھے سے دیکھ سکیں کیونکہ آپ لوگوں کو آپ پہنچانا مشکل ہوگا کیونکہ اگر سڑکیں بلوک ہیں اس وقت تو کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا جس میں آپ لوگ میرا خیال ہے چاہیتے ایک سو ترانویں لوگ کہا جا رہا تھا اور اگر اس میں سے سولہ لوگ نکل جاتے ہیں جو بزنس کلاس پر یقیناً ہے ایک سو ستر کے قریب لوگ تو اب بھی ہوں گے اور ان ایک سو ستر لوگوں کو منارے پاکستان پوچھانا اتنا آسان کام اب نہیں ہوگا اور آپ یہ فرمائیے گا کہ ہیلیکپٹر بالکل جو قریب کھڑا ہے اسی ہیلیکپٹر پہ وہ جا رہے ہیں میاں صاحب آپ کا خیال یہی ہے جی بالکل اسی ہیلیکپٹر پہ جا رہے ہیں تیار کھڑا ہے اور پنکھیں اس کے چل رہے ہیں اور نواز شریف یہاں سے اتر چکے ہیں اور میں اگر دکھا پاؤں آپ کو یہ چلتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں اس وقت چھواز شریف کے ساتھ نواز شریف جا رہے ہیں ہیلیکپٹر کی طرف اور ہیلیکپٹر پہ انہیں بیٹھ کے وہاں جانا ہے کیونکہ زیادہ لیٹ ہوں گے تو پھر ہیلی کب فلائی مشکل ہو جائے گا رات کو تو یہ سیدھا یہاں سے اب وہاں جا رہے ہیں اور یہ چلے جائیں گے اس کے بعد منارے پاکستان اور پھر اس تیارے کے مسافر جو لائن میں لگ کے سارے کھڑے ہیں تاکہ یہ جو چالیس منٹ کا سفر تھا ہے اسلام پاس سے لہور اس کے درمیان کوئی ڈیولمنٹ ہوئی ہو آپ کی میانوازشی سے ملاقات ہوئی ہو یا میانوازشی پچھلے جہاں پہ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں آئے ہوں یا انہوں نے وہاں پہ کوئی گفتو کی ہو یہ جی بلکل چودیس صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی بلکل آواز آ رہی ہے آپ کے نہیں وہ بلکل آگے ہی بیٹھے رہے ہیں اور اس وقت وہ ہیلیکاپٹر کے پاس پہنچ چکے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیونکہ ہم ونڈو سے جہاز کی اس طرف میں نے کیمرہ کیا ہوا ہے تو وہ سامنے اس میں بیٹھ رہے ہیں نوازشریف ظاہرہ اس میں تو پانچ سے چار لوگ جا سکیں گے اس سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے اور یہ اس میں میانوازشیف ہوں گے اس میں میان شوازشیف ہوں گے اس میں عساق دار صاحب ہوں گے جی عساق دار ہو سکتے ہیں اور اس میں عفان صدیقی صاحب بھی ہوں گے جتنی گنجائش ہوگی بہرحال شہباز شریف کے ساتھ آ رہے تھے اسلامباد ائرپورٹ پر تو اس میں ہیلیکاپٹر میں نوازشریف شہباز شریف بیٹھ چکے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر یہ ہیلیکاپٹر تھوڑا سا بڑھا ہے تو پھر سلمان شہباز صاحب بھی بیٹھ سکیں گے کیونکہ پھر وہ گیارہ یا بارہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس میں یہ چھوٹا ہیلیکاپٹر ہے اور اس میں اتنے لوگ نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ابھی فلائک کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا ہیلیکاپٹر اپنی جگہ سے اڑ چکا ہے یہ اگر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ جا چکے ہیں ہیلیک فلائک کر چکا ہے اور اس میں سلمان شہباز صاحب بھی سوار ہو گئے ہیں یا وہ وہی پہ ہیں ان کا ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ کلیر نہیں ہے میں صرف آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا اور کیمرے کا روح در کیا ہوا تھا میں نے کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اپرن پہ اور اب ہمیں یہاں سے اتارا جائے گا ہم جائیں گے امیگریشن کے لیے کیونکہ لوگ اب جہاں سے باہر نکلنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں یہ میں اگر اور اب یہ فرمائیے گا کہ کیا میہ نوازشیب اب جاتی عمرہ جا رہے ہیں سیدھا منارے پاکستان جائیں گے کیونکہ اگر وہ جاتی عمرہ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر ہیلیکارٹر پر واپس ہی آسے گیں گے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اب جو موسم کی سیچویشن ہے کہ ہیلیکارٹر جو ہے پھر وہاں جائے گا کیونکہ پہلے حسابدار صاحب نے ٹویڈ بھی کیا تھا کہ وہ جاتی عمرہ نہیں جائیں گے بلکہ وہ سیدھے مینارے پاکستان جائیں گے اور ظاہر ہے کہ لوگ بڑی شدت سے وہاں منتظر بھی ہیں ان کا خطاب سننے کے لیے تو پھر یہ وہاں پہ خطاب کریں گے اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا مینارے پاکستان اترنے کے بعد وہ فوری طور پر جلسہ گاہ میں جائیں گے یا رکھیں گے اگر وہ جلسہ گاہ میں جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جلسہ گاہ کی ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی ویدن ام ون آور چھے یا سوہ چھے بجے قریب وہاں پہ پھر یہ کاروائی شروع ہو جائے گے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ شاہی قلعے میں نواز شریف اتریں گے